بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے گولڈ نیو چلنے کے پریٹ فارم سے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی جو الیکشن کے دن آ رہے ہیں اس دوران اور اس کے بعد پاکستان میں گولڈ اور ڈالر کا ریٹ کہاں تک جا سکتا ہے لہٰذا کوشش کیجئے گا ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن پراپر مل سکے بڑھتے ہیں آگے اور بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کے بعد پاکستان میں ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ڈالر ریٹ بڑھنے کے ساتھ ہی پاکستان میں گولڈ کا ریٹ اور دوسری چیزوں کا ریٹ بھی بڑھتا ہے جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آتے جائیں گے پاکستان میں گولڈ کا ریٹ اوپر جاتا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج برو سونوار 29 جنوری دوہزار چوبیس کو حارون چاند صاحب نے جو ریٹ ایشو کیا ہے جس کو کہ سرکاری ریٹ بھی کہا جاتا ہے وہ پندرہ سو روپے اضافے کے ساتھ دو لاکھ پندرہ ہزار چار سو روپے ایشو کیا ہے جو کہ لاسٹ ورکنگ ڈے یعنی 29 جنوری دوہزار چوبیس کو دو لاکھ تیرہ ہزار نو سو پہ تھا تو یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ایسی ملک میں کیا چینجنگ آئی ہے کیا کچھ ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہوا ہے جس کی وجہ سے حارون چاند صاحب کو ریٹ پندرہ سو روپے اوپر کرنا پڑا اور اس وقت جو لوکل مارکٹ میں ریٹ چل رہے ہیں اس میں جو پیس کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپیا ہے اور پٹھوڑ دو لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو پر سیل ہو رہا ہے وجہ وہی سیمپل ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی الیکشن کے دنوں میں لوگوں کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے سرمایے کو محفوظ کر سکیں اور گولڈ سے بہتر اس وقت کوئی بھی انویسمنٹ نہیں ہوتی اسی وجہ سے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں گولڈ میں انویسمنٹ کو اسی طرح بعض مارکٹوں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گولڈ کی جو سپلائی ہے اس کو مصنوعی طور پر شارٹ کیا جا رہا ہے اس کو ہم مافیا کی چارل سمجھ لیں لیبارٹری والوں کو چارل سمجھ لیں یا انویسٹر کی چارل سمجھ لیں لیکن آنے والے دنوں میں ڈالر کا ریٹ تین سو پلس جائے گا جس کی وجہ سے گولڈ کا ریٹ بھی اوپر جائے گا اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ والا ہفتہ جو چل رہا ہے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بودھ کے روز ایف او ایم سی کی منٹس ہیں جس میں امریکہ اپنے آنے والے دنوں میں شرائع سود کا تائین کرے گا کہ شرائع سود کو بڑھایا جا رہا ہے کم کیا جا رہا ہے یا وہیں پہ سٹیل کیا جا رہا ہے اور حالات و واقعات کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ اپنی شرائع سود میں نہ اضافہ کرے گا نہ کمی کرے گا بلکہ اسی سطح پر برقرار رکھے گا جو کہ چل رہی ہے اس شرائع سود کو کٹ ڈون نہ کرنے کی وجہ سے بھی انٹرنیشنل لیول پر گولڈ کا ریٹ اوپر جائے گا اور اسی طرح آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل گولڈ کونسل کا بھی اجلاس ہوگا جس میں پورے سال یعنی سال دو ہزار چوبیس کے لیے گولڈ کے ریٹ کا تائین کیے جائے گا کہ اس کا منیمم اور میکسیمم ریٹ کیا ہوگا اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو گولڈ کا ریٹ تائین کیے جا رہا ہے وہ دو ہزار دو سو پچاس ڈالر پر آنس پر ہوگا اور دوسری جانب اگر پاکستان سٹاک اکسچینج کے حوالے سے بات کی جائے تو سٹاک اکسچینج میں انویسمنٹ کرنے والے بہت زیادہ محتاط رہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی کریکشن آ سکتی ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں جیسے سٹاک اکسچینج اوپر گئی ہے اس کی بنا پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں جو معاشی حلات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کامپنیز بہت زیادہ پروفٹ میں جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے ان کے حصے میں اضافہ ہوا ہے اور ریٹ اوپر چلا گیا تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو اس میں مصنوعی طور پر ہوا بھری گئی تھی وہ اب نکلنا شروع ہو گئی ہے لہٰذا سٹاک اکسچینج میں انویسمنٹ کرنے والے احتیاط سے کام لیں اسی طرح آنے والے دنوں میں الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے گی اس کے لیے ڈالر کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج کی حصیت ہوگا اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہی سننے میں آتا ہے کہ پاکستان کی محشیت بہت زیادہ مستحقم ہو چکی ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں تو دیکھیں اگر حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ہم ہر مہینے میں گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافہ کیوں کرتے جا رہے ہیں اگر حالات اتنے ہی بہتر ہو رہے ہیں تو چیزوں کے ریڈ میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے انفلیشن کم ہونا چاہیے مگر اب انفلیشن میں زیادتی آ رہی ہے اور گیس کے بلوں میں متواتر تین مہینوں سے اضافہ کیا جا رہا ہے اور فیبریل کے مہینے میں بھی ایک بڑا اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گا کہ مارچ کے مہینے سے بجلی کے بلوں میں اضافہ سٹارٹ ہو جائے گا اب ان چیزوں سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ معاشی نظام کو جو بہنگم طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں بھی شگاہ پڑھنے والا ہے اور اگر یہ کنٹرول ختم ہو گیا تو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور نئی گورنمنٹ کو بھی پالیسیز بناتے بناتے تقریباً پانچ سے چھ ماہ درکار ہوں گے اور اس دوران ڈالر ایک بار ہائی لگا چکا ہوگا اور اس کی وجہ سے گولڈ کا ریٹ بھی اوپر جائے گا تو لہٰذا جن لوگوں کے پاس اس وقت بلکل بھی گولڈ موجود نہیں ہے وہ اپنی انویسمنٹ کا پچیس سے تیس پرسنٹ گولڈ بائیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز میں بازے کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور انہی چیزوں کے بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں گولڈ اور ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا آپ بھی اپنی پوری تحقیق کریں اور جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں آپ بھی دیکھیں کہ واقعی حالات اسی طرف جا رہے ہیں اور اگر صورتحال اس کے برقس ہے تو میری بھی کلیکشن کر دیں ہو سکتا ہے آپ کی کلیکشن سے آپ کے کومنٹ سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے دیکھیں کوئی بھی بتانے والا آپ کو نہ تو زبردستی سیل کروا سکتا ہے نہ ہی زبردستی پرچیز کروا سکتا ہے یہ آپ نے خود سے اپنے ارزل نکالنے ہوتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ